اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورہ یوسف میں بنی اسرائیل کی پوری بات ہم کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایجپٹ کے اس ڈلٹا میں علاقہ دے دیا کہ چلو جی انجائے کرو اور اللہ تعالیٰ کی میسیج کو پہنچاؤ اور وہ کرتے رہے اور بڑی تعداد ایمان لے آئی خود ایجپشنز کی تو یہ ہوا تھا اب یہ پوری اگزیمپل کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ نے فائنل آخر میں آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ جو دعوت اب کر رہے تھے تو اس کو اختتام میں کچھ یہ دعوت کے لیے کچھ ارشادات فرمائیں اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیبی نوحیہ علیکہ وما کنت لدیہم از اجمعو امرہم واہم یمکرون اے رسول یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے اسے ہم آپ کی طرف وعی کر رہے ہیں آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ ان کے خلاف سازش کر رہے تھے یعنی اب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پہ بھی ایسا ہی واقعہ ہونا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایگزیمپل اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دی کہ جناب ایسا ہی یوسف علیہ السلام پہ بھی ایسا ہوا تھا اب آپ پہ بھی ایسا ہونے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ٹریننگ ہو رہے ہیں اس کے باوجود ان لوگیوں کی اکثریت کا حال یہ کہ آپ خواہ کتنا ہی چاہے وہ ایمان لانے والے نہیں یعنی اب یہ مکہ کے جو لیڈرز تھے وہ ایمان نہیں لارہے تھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دکھ آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں اس میں آپ پریشان نہ ہو یہ کچھ نہیں آپ میسج پہنچا دیں اور بس that's it یہ ایمان نہیں لائیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِ آپ اس خدمت پر ان سے کوئی عجر نہیں مانگ رہے کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں یہ تو صرف ایک یاد دیانی ہے دنیا والوں کے لیے وَقَعَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِدُونَ وہ آپ سے ثبوت مانگتے ہیں درانہ کے زمین اور آسمانوں میں کتنے ہی ثبوت ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کو کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ پرواہ نہ کریں اور آپ کا کام صرف میسج تھا آپ کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے تھے ان سے کہ جس پہ یہ بھاگتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور بھاگنا چارے ہوتے ہیں تو جانے دیجئے ان پر پھر صدا آئے گی اور جو ایمان پھر لائیں گے انشاءاللہ وہ لے آئیں گے ایمان تو آپ چھوڑ دیں تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ چل رہی تھی وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسُرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کے ساتھ ہی اس کے شریک ٹھرائے گا تو یہ مکہ کے جو قریش کے لوگ ہیں وہ اب قیوں پہ اللہ کا شریک بنا کر بیٹھے ہیں پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بلکل بخبر ہوں تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بھی ان کو کر دی کیا بھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ کا عذاب اس دنیا میں تم پر آ رہے گا تو بھی تم اپنے ان شریکوں کو مطمئن کر لیں گے تو اب ان کے جو معقول ہوگا ان کو سمجھ آگئی بات اور وہ پھر آہستہ آہستہ ایمان بھی لے ہیں ان سے صاف صاف کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور وہ بھی جو میری پہلوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور سن لو کہ اللہ شرک کی تمام علائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں تو اب یہ اتنی پوری اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے یوسف علیہ السلام کی اتنی خوبصورت طریقے سے ان کے ایک سیچویشن بتا دی کہ بھی یہ ریزلٹ واں ہوتا ہے ایسا تمہارے ساتھ ہونا تو یہ پورا کرتے کرتے بتا دیا کہ شرک کی کوئی حصیت نہیں ہے یہ ایک گندگی ہے اس سے بچیں اور پھر جو ان کے معقول لوگ تھے ان کو سمجھانا لگی باتیں وہ ایمان آہستہ آہستہ لانے لگے اب فرمایا انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آگیا ہے تم سے پہلے بھی ہے رسول ہم نے جتنے رسول بھیج ہیں انہیں سب تنی شہروں کے رہنے والے آدمی ہی تھے ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے پہلے تھے حقیقت یہ کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا پھر کیا سمجھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اب یہ ظاہر ہے کہ مکہ کے لوگ کئی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ جو رسول ہیں یہ تو ہمارے انسان ہمارے آدمی ہیں یہ کہاں سے آگئے یہ تو کوئی فرشتے ہونے چاہیے تھے تو اللہ نے بتایا کہ ہمیشہ اسی شہر کے بندے کو اللہ رسول بنا کے اور اسی پہ میسج پہنچاتا ہے تو اس کے لیے تمہیں اگر ایویڈنس چاہیے تو دیکھ لو اور یہ میں آپ کے لیے بھی ارز کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر توپ یہ کر سکتے ہیں کہ میرے اسی قرآن اور بائبل کے دیس میں اس سفرنامے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایک لوکیشن میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا معاملہ کر کے دگا دیا تھا اس کا ایویڈنس موجود ہے ابھی آپ جیسے مدائن سالے آپ جب کبھی بھی آپ سفدی عرب جائے تو آپ یہ چلے جائیے گا اور مدائن سالے مدینہ منورہ سے سلسل تین سو کلومیٹر ہے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ان کے گھر ابھی بھی موجود ہیں اور وہ بندے وہ قوم پورے سرے سے غائب ہیں مر چکی ہے اس دنیا یہ اللہ نے ان کو کر دیا تھا یہ پورا ایویڈنس ہے آپ بالکل اس کو پوری کیمیکل سکاپ ریچیک کر لیجئے گا کہ یہ کتنی پورانی بات ہے یہاں سے آپ کر لیجئے یہ اللہ کی طرف سے ایویڈنس ہے کہ اللہ نے ایسے رسول بنا کے بھیجے ہیں تاکہ دنیا میں جزا اور سزا کر کے دکھا دے تاکہ دوسر انسان وہ سب مان لے کہ واقعی یہ ہمارا بھی آخرت میں اللہ کی حضور پہنچنا ہے تب آخر میں فرمایا یہ عذاب کیلئے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں ان کے اگلے بھی اسی طرح مچاتے رہے ہیں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کیا گیا تھا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئے پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لیں اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب علا نہیں جا سکتا یعنی اب اللہ نے عذاب کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں یہی بتا رہے تھے لوگوں کو تو وہ کہتے بھی لاؤ جی جلدی لاؤ عذاب کو تو پھر اللہ تعالی نے یہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کچھ سالوں بعد یہ واقعہ کر کے دکھا دیا جنگ بدن میں کہ وہ پورے لیڈر مارے گئے جو رہ گئے تھے تو ان نے ابھی رمک تھی کچھ ہی مان کی لیکن جنہوں نے پھر بھی کی وہ بھی مارے گا جو پھر بھی ماننے لائے اور پھر آستہ آستہ جو ایمان لائے تو پھر مکہ کی مجورٹی ماننے لائے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَسِهِمْ قِبْرَةُ لِأُولِ الْأَلْبَابِ مَا قَانَ حَدِيثَنْ يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ قُلِّ شَيْئِمْ وَهُدَوْا وَرَحْمَةً لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ ان کی سردزشتوں میں عقل والوں کے لئے بلا شبا بہت کچھ سامان عبرت ہے یہ قرآن کوئی گھڑی بھی بات نہیں ہے بلکہ خود جس سے پہلے ابتورات اور انجیل میں بھی موجود ہے اس کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لئے ضروری ہے اور ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں تب سے تین ہزار سال سے قرآنی بائبل کی بکس موجود ہیں بائبل تو ایک پوری ایک لائبریری ہے اس کے اندر آپ قرآنی بکس پڑھ لیں جو آپ سے تین ہزار سال سے قرآنے زمانے کی ہیں تو وہ اس میں بھی یہی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ سب ہو چکا ہے تو اس کا ایک یہ پورا ایویڈنس ہے تو پھر دیکھئے اب آپ پڑھ چکے ہوں گے سورة الانفعال اور سورة توبہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو حکومت ملی ہے چھوٹا سا ایک شہر اور گاؤں بس جسرب جو مدینہ منورہ ہے بس اتنا تھا لیکن پھر تو ایک ایک سٹپ پر سٹپ یہ بڑھتی بڑھتی چلی گئی اور یہ پورا عرب اس کے اندر آ گیا اور پھر سورة توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں یہاں تک آیا کہ جناب اب جو ایمان نہیں لائے یعنی اس سے پہلے ان کے لیڈر مارے گئے اب جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو اسی دنیا میں ان کو عبرت کے طور پر پروف کے طور پر ان کو مار دو اور چند لوگ ہی تھے جو مارے گئے باقی مجورٹی ایمان لے اور جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کو ایسا جزا اسی دنیا میں اللہ نے کر دی کہ ان کو پھر تو یہ ہوا آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو بڑی سپر پاورس تھی ان تک پوری وارننگ پہنچا دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اب بھی موجودہ پڑھیں تو یہ کوئی دعوت کا نہیں بلکہ وارننگ کا ایک یہ تھا اور پھر یہی ساری فتح ہوتے ہوتے آپ ہی کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ براؤن کلر کے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اس پوری دونوں سپر پاورس کو فتح کر چکے اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اگلا حصہ وہ بھی فتح کر لیا جو یلو کلر کا اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے یہاں تک اس کے بعد پھر اگلی نسل نے تھوڑا سا سپین اور پاکستان کا ایریا کو بھی فتح کر لیا تو یہ فتح کیا تھی کہ ایک بہت اگری کلچرل ایریا بہت اچھا ایریا وہ مل گیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے باقی تک قوموں تک یہ دعوت قرآن کے ذریعے پہنچا دی اور آج تک یہ چل رہا ہے سلسل اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقم کرمہ فتح کی تھی آپ پچھلے لیکچر میں پڑ چکے ہیں کہ جب وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ جناب ہمارا کیا ہوگا اب ہم پہ تو فتح ہو گئی اور یہ معاملہ ہے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا معاملہ تو بڑا ڈر رہے تھے تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے وہ آئے تھے تو آپ نے یہی آیت فرما دی تھی تو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا کہ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحِمُ الرَّحِمُ اب آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے کہ لوگ جو کتنا ٹورچر کر رہے تھے ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیا کہ یا اللہ ان سب کو معاف کر دے اور وہ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو یہاں پہ یہ صورت جو ہے مکمل ہو گئی جو صورہ یوسف کا اپنے مطالعہ کیا تو اس کے بعد اب یہ پچھلی بیچ میں اب جتنی اگری صورتیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا question answers اب بلا تکلف ایمیل کر لی جائے گا اس کے بعد ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں گے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ہوا کیا ان کے ساتھ اور اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا تو وہ ایک ہمارے لیے evidence ہوگا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی پھر ہماری ہسٹری بھی same وہی ہوئی ہے کہ ہم لوگ بھی سپر پاور بنے پھر ہم بھی مغلوبیت کی سزا میں ہم لوگ بھی رہے ہیں تو یہ ریزلٹ ہے تو اس کو انشاء اللہ اگلے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے جدا کرلو خیر وحسن الجزا